اسلام علیکم دوستوں دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ گندم کی فصل ہے تو ابھی موسم ہے مارچ کا مہینہ ہے اور بہار کا موسم ہے تو آپ سب کو میری طرف سے بہار کی مبارک بات دوسری بات یہ ہے کہ میری آج حکومت پاکستان سے اپیل ہے درخواست ہے اگر ان تک میری ویڈیو پہنچ جائے اگر نہ بھی پہنچے تو میرے دیکھنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا ووٹ جو ہے نا وہ غریب گربہ کے ساتھ ہے دیکھیں ہم لوگ خود چھوٹے پیمانے پر گندم کاشت کرتے ہیں ہم نے بھی دو اکر لگائی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت منگیائی ہے اور جو عوام ہے وہ جو کسان لوگ ہے وہ بھی کافی مشکل میں ہے لیکن اس کے باوجود جو آج کل غریب لوگ ہیں نا ہم آپ دیکھنے والے سب غریب ہیں پاکستان میں سوائے کاروبار کرنے والے کے مزدور بندہ تو بلکل غریب ہے نا تو میری آواز ان کے حق میں ہے یقین کرو ہم نے خود جو ہے وہ گندم کاشت کی ہے دو اکر کی ہے اور فی اکر جو ہے نا وہ ایک پچاس ہزار سے اوپر کا خرچہ آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چودہ ہزار پانچ سو کی ڈی آ پی ملتی رہی ہے ہمیں ایک اکر کے لیے ایک کی بوری یوریا جو ہے وہ ستارٹ سو سات ہزار پینسٹ سو یہاں تک ملتی رہی ہے پھر پوٹاشیم پھر سپرے پھر جو ہے حل پانی کافی مہنگا کھاتا پڑ جاتا ہے کوئی شک نہیں اس میں مگر اس کے باوجود یہ جو ہمارے گریب بہن بھائیں ہیں جن کے ایک گھر میں اس سال گندم نہیں جائے گی جو مزدور لوگ ہیں وہ کدھر جائیں گے شکین کرو پانچ ہزار کا جو ہے کسان لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہزار کا ایک من ہونا چاہیے میں کہتا ہوں قسم خدا کی جھوٹے پلانت تین ہزار پینسٹ سو سے بڑھنا آنی چاہیے اس کی وجہ بھلا کیا ہے یار جو بندہ چلے مہنت کرتا مزدوری کرتا ہے جو بندہ شام کو ایک بچوں کی فیس نہیں دے سکتا مہینے کی وہ شام کو اگر روٹی بھی نہ کھائے تو کدھر جائے تو میرے کہنا کا مقصد یہ کہ ہر گھر میں کم از کم اناج تو ہونا چاہیے نہ باقی کوئی چیز ہو نہ ہوئے اناج ہر گھر میں ہو بندہ روکھی سوکھی پانی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتا ہے لیکن یہ جو بڑے کسان لوگ ہیں یا چھوٹے بھی ہیں اپنے اخراجات کو بھی دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جن کے پاس پاکستان کی جو اکثریہ ہے تو ان کے پاس زمین نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں تو میری حکومت پاکستان سے اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ برائے میربانی حوصلہ رکھیں اور امن امان سے اچھے طریقے سے اگر ممکن ہو تو دوسری بات یہ کہ آپ نے بڑے سرمایہ دار لوگوں کو کاروباری لوگوں کو آپ نے گندم نہیں دینی پہلی بات یہ اس دفعہ غریب گربانے کافی کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ سے گندم خریدیں آپ نے ڈریک ٹون کو سیل کرنی ہے نہ کہ کاروباری لوگوں کو کیونکہ انہوں نے اپنا جو ہے پروفیٹ امید کرتے ہیں لیکن ہمارا تو کوئی مطلب اتنی اوقات بھی نہیں ہے یا ہماری کوئی ماننے والا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا ووٹ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے جن کے پاس اس دفعہ گندم نہیں ہے اور پاکستان کی حکومت نے اس غریب ووام پر اتنا ظلم کر دیا ہے کہ روٹی بہت دور کی بات ہے میں نے قسم سے بندوں کو دیکھا ہے رات کی روٹی کو بھگو کر وہ کھاتے ہیں تو میرا جو دل ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں کہ گندم اس دفعہ سستی ہونے چاہیے مجھے امید ہے کہ یار ہمیں جو ہے نا وہ کھانے کے لیے مل جائے گا انشاءاللہ کسان لوگوں کو ضرور ملے گا دوسری فصل کے کاشت کرنے کے لیے بھی پیسے بچیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر جو لوگ ہیں جن کے پاس گندم نہیں ہوتی وہ کدھر جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کرے میری دعا ہے کس دفعہ یقین کرو دس ہزار کا مانو مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کوئی خوشی نہیں ہے کیونکہ یار جن لوگوں کے پاس نہیں ہوں گے پیسے وہ کدھر سلیں گے بہت منگیائی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ پیغام پسند آیا ہوگا شیئر کریں نہ کریں مجھے اس سے کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور ہماری حکومت کو سوچنے پر مجبور کر دے کیونکہ ویسے تو انہوں نے مجبور ہونا نہیں ہے یہ تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں اور کسی کا بھی نہیں سوچتے ہیں بس اپنا پیٹ بھرے جا رہے ہیں پیٹ کیا میں کہتا ہوں پیٹ کیا آگے جو حصے ہیں وہ بھی بھرے جا رہے ہیں تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ کسان بھائی خاص کر کے مجھے غلط کومنٹ نہیں کرنا ہے میرا مقصد آپ کو ڈیسارڈ نہیں کرنا تھا سو پلیز اوکے شکریہ اللہ